مکہ مدینہ سنکھہ پر نظر ڈالی جائے تو وہ کورونا کے پہلے والی سنکھہ سے کافی کم ہے کیونکہ جب کورونا کا کام نہیں تھا تو قریب پندرہ سے پچیس لاکھ لوگ حض کی آترہ کے لیے مکہ مدینہ پہنچ جاتے تھے لیکن سوال تو یہ آتا ہے کہ لوگ لاکھوں کی سنکھہ میں ہر سال مکہ کیوں جاتے ہیں اور ایسا کیا خاص ہے جو انہیں صرف مکہ جا کر ہی ملتا ہے آج کس ویڈیو میں میں نے یعنی کی آپ کو ساری جان کاری دینے کا موڈ بنایا ہے میں ہوں آپ کا فاکٹ من منترہ تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بن رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فاکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ حج کیا ہے اس کا جواب ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی دے چکے ہیں اسلام کے پانچ فرج یعنی کی کہہ لیجے صددانتوں میں سے ایک حج کی آترہ کرنا بھی ہے اسلام کے پ صددانت کو جس پرکار ہیں کلمہ پڑھنا روزہ رکھنا نماز پڑھنا زخاة کرنا یعنی کی دان کرنا اور حج کی آترہ کرنا اسلامی مانتاؤں کے انسار آردھک روپ سے سخشم ہر مسلمان کو کم سے کمی ایک بار حج کی آترہ ضرور کرنی چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر ابراہیم کو ایک طرح ستھان بنا کر سمرپت کرنے کے لیے کہا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے پتھر کی ایک چھوٹی سی گھنہ کار عمارت بنائی اور اسی کو کعبہ کہا جاتا ہے بعد میں لوگوں نے یہاں پر الگ الگ عشوروں کی پوجہ شروع کر دی مسلمانوں کا ایسا مانا جاتا ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد کو اللہ نے کہا کہ وہ کعبہ کو پہلے جیسے استیتی میں لائیں اور وہاں پر کیول اللہ کے عبادت ہونے دیں سال چھ سو اٹھائیس عیسوی میں پیغمبر محمد نے اپنے چودہ سو انویائیوں کے ساتھ یہاں ایک آترہ شروع کی تھی یہ اسلام کی پہلے سر سی آترہ بنی اور اس سی آترہ میں پیغمبر ابراہیم کے دھارمک پرمپرہ کفر سے استحابت کیا گیا اسی کو آج حج کے نام سے جانا جاتا ہے ہر سال دنیا بھر کے مسلم سعودی عرب میں مکہ کے حج کے لئے پہنچتے ہیں حضر قابی کی مانتہ اتنی زیادہ ہے کہ مسلمان دنیا کے چائے کسے بھی کونے میں کیوں نہ رہے وہ قابی کی طرف ہی مو کر کے نماز پڑھتا ہے دوستو حج کی آترہ میں پورے پانچ دن لگتے ہیں اور اس یعید الادہہ یعنی کی بخرید کے دن پوری ہوتی ہے اس سال دس لاکھ دیسی اور ودیشی طر ہی آتریوں کے آنے کا انمان لگایا جا رہا ہے اس میں پچاسی پرتیشت ودیشی طرح ہی آتری ہیں اس سے پہلے کورونا ویرس میں سال دوہزار اکیس میں صرف ساٹھ ہزار لوگوں کو ہی حج پر جانی کا انمتی دی گئی تھی اور سال دوہزار بیس میں یہ سنگ کیا اور بھی خم تھی جس وجہ سے گنتی کے لوگ ہی حج ہی آتری بن پائے تھے اور یہ وہی لوگ تھے جو سعودی عربیہ میں رہتے تھے جبکہ کورونا سے پہلے سال دوہزار انیس میں قریب پچیس لاکھ لو ہی آتریوں کے لیے انیاسی ہزار دو سو تئیس لوگوں کو کوٹہ تیکھیا کیا سعودی عرب ہر دیش کے حساب سے حج کا کوٹہ تیار کرتا ہے جہاں انڈونیشیا کا کوٹہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اس کے بعد پاکستان بھارت مانگلہ دیش نائزیریہ کا نمبر آتا ہے اس کے علاوہ ایران ترکی مصر ایتھوپیا ساید کئی دیشوں میں حجیاتری آتے ہیں حج کے لیے سعودی عرب کی سرخیار نے کچھ نیم تیخ کیے ہیں جس کے مطابق ہر حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم سے کم ایک مہینے پہلے سے ہی کرونا ویکسین کے دونوں ڈوز لگوالیں اور دوستو اٹھارہ سال سے پیسٹھ سال کے عمر میں ہی لوگ حج یاترہ کر سکتے ہیں دوستو اگر بھارت کی بات کری جائے تو باہم طور پر بچوں اور مائلاؤں کو مرہم کے ساتھ ہی حج یاترہ کرنی کا نمتی ہے مرہم یعنی کہ وہ پروش ساتھی جو پوری یاترہ کے دوران مائلاؤں کے ساتھ حالہ کی پچھلے کچھ سالوں سے پیتالس سال صدق عمر کی مائلاؤں کو بنا مرہم کی ہی حج کرنی کا نمتی دی گئی ہے مائلاؤں کو پانچ مائلاؤں کا سمو بنا کر یاترہ کرنے کے نمتی بھی ملی ہے حج کی یاترہ کیوں ہوتی ہے یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اب سوال یہ آتا ہے کہ حج پر جا کر مسلمان کیا کرتے ہیں تو دوستو حج یاتری پہلے تو سعودی عرب کے زدہ شہر پہنچتے ہیں وہاں سے وہ بس کے ذریعے مکہ شہر جاتے ہیں حالانکہ مکہ سے ٹھیک پہلے ایک خاص جگہ ہے جہاں حج کی عادی کارک پرکریہ ہوتی ہے وہ مکہ شہر سے آٹھ کلومیٹر پہلے شہی شروع ہو جاتی ہے یا جو وشیش جگہ ہے اسے می کیات کہتے ہیں حج پر جانے والے سبھی یاتری ایک رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے اصل میں یہ سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جو کئی سے بھی سسلا ہوا نہیں ہوتا حالانکہ مائلاؤں کو احرام پہننے کے ضرورت نہیں ہوتی وہ پرمپراغت سفید کپڑا پہنتی ہیں بس انہیں اپ مکہ پہنچنے کے بعد مسلمان سب سے پہلے عمرہ کہتے ہیں اور عمرہ ایک چھوٹی دھارمک پرکریہ ہے جس سے ہر ایک بشیس مہینے میں کیا جا سکتا ہے لیکن عمرہ سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے عدکارک طور پر حضوی آتری کی شروعات اسلامی مہینے کے جلحیز کی آٹھ تاریخ سے ہوتی ہے آٹھ تاریخ کو حاضی مکہ شہر سے بارہ کلومیٹر دور مینہ شہر جاتے ہیں یہ رات حاضی مینہ میں گزارتے ہیں اور اگلی صبح یعنی کی نو تاریخ کو آرہ فات کے میدان پہنچتے ہیں جہاں پر خڑے ہو کر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور شام کو سبی حاضی مزدلفہ شہر جاتے ہیں اور نو تاریخ کی رات کو وہیں رکھتے ہیں دس تاریخ کو یادری فر سے مینہ شہر لوٹتے ہیں اس کے بعد یادری ایک جگہ پر جا کر سانکیتک طور پر شیطان کو پتھر مارتے ہیں جسے جمارات کہا جاتا ہے شیطان کو پتھر مارنی کے رسم نبھانے کے بعد حاجی بکرے یا پھر بھیڑ کے خوربانی دیتے ہیں جس کے بعد مرد اپنا سر مڑواتے ہیں اور مہلائیں اپنے تھوڑے سے بال کٹواتی ہیں جس کے بعد یادری مکہ واپس لوٹتے ہیں اور خعبہ کی سات بار پر اخرما کرتے ہیں جسے دھارمک طور پر تواف کہا جاتا ہے اجدن یعنی کی دس تاریخ کو پوری دنیا میں مسلمان اید الادہا یعنی بخرید کا تیوار مناتے ہیں تواف کے بعد حاجیاتری دوبارہ مینہ جاتے ہیں اور دو دن وہی رہتے ہیں مہینے کی بارہ تاریخ کو آخری بار حاجیاتری قعبہ کا تواف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے سبی برے خام ختم ہو جائیں اور اللہ ان کے حفاظت کرے اور اس کے ساتھ حاج کی یاترہ سماپت ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا حاج یاترہ کا پورا پروسس جس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیواد دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنی ہے